علیوہ اگلا سوال ہے احسن خجر بھائی کا question number 9 ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ بینہ کسی عذر کے بھی دو نمازوں کو جمع کر سکنے ہیں کیا جی جی وہ جو میری ویڈیو ریکارڈ ہے دو اکٹھی نمازیں پڑھنا وہ آپ دیکھیں اس میں میں نے پورا مقدمہ کلیر کیا ہے اگلے دنوں کسی نے غامدی صاحب سے بھی سوال کیا میرا نام لیے بغیر تو انہوں نے بڑی اقلمندی کا ثبوت دیا انہوں نے کہا کہ آپ کو بات سمجھنے میں فرق لگا ہوگا انہوں نے ایسے نہیں ایسے بات کی ہوگی تو غامدی صاحب کے لیے تو میں ارز کر رہا ہوں کہ جو آپ قائل ہیں اس کا بھی کوئی نہیں قائل یہ لوگ عذر کے ساتھ بھی نمازیں جمع کرنے کے قائل کوئی نہیں ہے ہنفی جو دنیا میں 70% ہے مسلمانوں کا بالکل قائل کوئی نہیں ہے اور جہاں تک انہوں نے کہا کہ قرآن نے اس کی اجازت دیا تو قرآن میں کئی نمازیں جمع کرنے کی اجازت کا ذکر نہیں ہے اس کا ذکر سنت میں ہے اور سنت کا ریٹرن ریکارڈ احادیث میں اس میں واضح موجود ہے بغیر بارش کے بغیر خوف کے بغیر سفر کے آپ یہ کہہ رہے ہیں اس میں یہ نہیں موجود غامدی صاحب نہیں دوسری پارٹی کہ بغیر عذر کے اور بھئی یہ تو اس کے دماغ میں منی تھا بات کرنے والے کے جب وہ کہہ رہا ہے کہ تین ہی عذر بڑے ہوتے ہیں خوف ہو بارش ہو اور سفر ہو اس کے علاوہ کون سا عذر ہو سکتا ہے مجھے بتائیں اگر کوئی کہتا ہے عذر یہ ہے کہ کسی نے کہیں کام جانا تھا تو اس نے نمازیں جمع کی تو اسے خوف کہا جاتا ہے شریعت کی طرف میں ناصر اسے خوف کہا جاتا ہے یہ خوف کی کٹا کری ہے اسی طریقے سے کوئی بیمار ہے اسے کوئی خدشہ لاحق ہو گیا اسے خوف کہا جاتا ہے شریعت میں لہٰذا ہمارا یہ چیلنج ہے خوف بارش اور سفر اس کے علاوہ کوئی عذر ہوتے ہی نہیں ہیں تو مطلب یہ کہ اس کے اندر امپلائیڈ ہے کہ بغیر عذر کے بھی کیونکہ آگے عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں جب وہ تابین بھی اران ہوئے کہ یہ اللہ کے نبی نے کیوں کیا تو آگے سے کہتے ہیں نا بھئی مجبوری تھی اس لیے کیا ان کا تاکہ امت کے لیے سانی ہو جائے اور تنگی باقی نہ ان کو تو نہیں دماغ میں خیال آئے کہ میں بول دوں کہ بھئی عذر تھا نا عبداللہ ابن عباس نے تو نہیں کہا عذر تھا ٹھکا چھکا بڑری دوبار ان کے دماغ پہ بھی نہیں آئے کہ میں نے یہ بولنا ہے کہ عذر ہے انہوں نے کہا بھئی سانی ہو جائے امت کے لیے اور کوئی تنگی باقی ہو کنگ سانی ہو جائے کوئی سانApp